تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا لوف اگوائی فین اور یولنگ کی اچھی طرح سے دھلائی کر رہا تھا اور اب ان دونوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ دونوں مل کر بھی لوف اگوائی کو نہیں ہرا سکتے ہیں تب ہی وہاں سینئر سسٹر آ جاتی ہیں جو کہ لوف اگوائی کو بڑی آسانی سے ہرا دیتی ہیں جس کے بعد وہ لوف اگوائی کو انٹیٹوٹ دے کر بےہوس کر دیتی ہیں جس کے بعد ہمارا سینئر سفٹ ہوتا ہے اور ہم لوف اگوائی کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی بےہوس ہوتا ہے یہاں سینئر سسٹر فین سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ ماؤنٹین سے نیچے چلو گے فین سینئر سسٹر سے بولتا ہے کیا ہم ایک اور میسن پر جا رہے ہیں سینئر سسٹر بولتی ہیں کہ مجھے اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ ایک کے بعد ایک مارے سیکٹ کے ماسٹرز کو کون مار رہا ہے ہمیں قتل کے علاقوں پر لوٹس مارکس ملے ہیں جو جن یون جیان کی اور عصارہ کر رہے ہیں اسی لئے ہمیں وہاں جا کر اس بات کی پوری پسٹی کرنی ہوگی اور اس کے لئے ہمیں ابھی نکلنا ہے تو فین اپنی سوڈ اٹھاتا ہے اور ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تب ہی سینئر سسٹر فین سے بولتی ہیں کہ لوف اگوائی کو بھی ہمارے ساتھ لے چلو جس کے بعد فین لوف اگوائی کو لے کر اکیڈمی سے چھپ کر بہار نکل آتا ہے اور وہ لوف اگوائی کو بھار کھڑی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے تب ہی وہاں پر یولن بھی آ جاتا ہے یولن کو دیکھ کر فین اس سے بولتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اسی طرح یہ دونوں یہاں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے ہیں تب ہی سینئر سسٹر وہاں آ جاتی ہیں اور ان سے بولتی ہیں کہ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو اگر کسی نے تم دونوں کو یہاں اتنی رات میں دیکھ لیا تو ہم پریسانی میں پڑھ سکتے ہیں سینئر سسٹر کے اندر جاتا ہے یہ دونوں پھر سے یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگتے ہیں جس کے بعد اچانک سے یولن رک جاتا ہے اور وہ فین کو بیٹھنے کے لئے بولتا ہے اب جیسے ہی فین گاڑی میں بیٹھنے کے لئے جاتا ہے یولن اسے دھکا دے دیتا ہے جس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس کے بعد فین گاڑے کے پیچھے بھاگتی ہو جاتا ہے اور وہ جمپ کر کے گاڑی میں پیٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم وہاں پر ایک اور سخس کو دیکھتے ہیں جو کی کافی تیزی کے ساتھ پیڑوں پر جمپ کرتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہا تھا اس کے بعد ہمیں اس سخس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے یہ اور کوئی نیبر کے لوف اکوائی کا ٹیچر ہوتا ہے جو ان لوگوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد ٹیچر اپنی سپیٹ کو بڑھاتے ہوئے ان کی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ گاڑی کے سامنے آ کر ایک زوردار اٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی وہیں پر رک جاتی ہے اس کے بعد ماسٹر گاڑی کے نجدیک آتے ہیں نجدیک آنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ گاڑی میں کوئی ڈرائیور نہیں ہے وہاں پر ایک پتلا ہوتا ہے اس کے بعد ماسٹر اس پتلے کو دور فیک دیتے ہیں اور پوری گاڑی کی تلاصی ریلے لگتے ہیں وہ گاڑی میں دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے گاڑی میں بہت سے پتھر رکھے ہوتے ہیں تاکہ گاڑی کو بھار سے دیکھنے پر ایسا لگے کہ اس کے بعد ماسٹر ان لوگوں کو گاڑی کے چار اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان کو کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتے جس کے بعد ماسٹر ان کو ڈھونڈنے کے لیے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ماہرہ سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم سب ہی ڈیسائبلز کو دیکھتے ہیں جو کہ وہیں جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اس کے بعد ہم یو لنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے آج تو ہم ماسٹر کے ہاتھوں سے بال بال بچے ہیں تب ہی پیچھے سے فین بولتا ہے ماسٹر کی دھاڑ کتنی تیج تھی اگر انہوں نے اس اٹیک کو دوبارہ کیا ہوتا تو میرے کانوں سے تو خون نکل آتا اس کے بعد یو لنگ سینئر سیسٹر سے بولتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ماسٹر ہماری تلاس کر رہے ہیں اگر ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے جس کے بعد سینئر سیسٹر یو لنگ سے بولتی ہیں تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے ماسٹر کو بے وکوب بنا دیا ہے ایسا نہیں ہے ماسٹر نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تاکہ ہم وہاں جا کر ان مرڈرز کے پیچھے کا رہ سلجھا سکیں اس کے بعد سینئر سیسٹر ان لوگوں کو ایک لیٹر دکھاتی ہیں جو کی بٹر فلائے کے روپ میں بدل جاتا ہے اب سینئر سیسٹر بولتی ہیں کہ ایک بار لوف اکوائے کو دیکھو کیا وہ ہوس میں آ گیا ہے جس کے بعد فین لوف اکوائے کو دیکھتا ہے تو وہ ابھی بھی بے ہوس ہوتا ہے لیکن وہ کافی جدہ پین میں ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں لوف اکوائے کے خواب کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوتے ہیں جو کیوں سے مارنا چاہتے تھے یہاں لوف اکوائے ان لوگوں سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے دروازے کھٹ کٹ آتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے لئے دروازہ نہیں کھولتا نہ ہی کوئی اس کی ہیلپ کرنے کے لئے بہار آتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ لوف اکوائے تک پہنچ چکے تھے جس کے بعد لوف اکوائے وہاں سے بھاگ کر دوسری اور جاتا ہے لیکن وہ لوگ ابھی بھی لوف اکوائے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اسی طرح لوف اکوائے بھاگتے ہوئے ایک ڈیڈ اینڈ پر آ کر فز جاتا ہے لوف اکوائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ایک آدمی اس کو اپنے پیروں سے کک کرتا ہے جس کے بعد وہ ایک دیوال سے جا کر ٹکرا جاتا ہے اب وہ سب ہی لوگ لو فکوائی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اب لو فکوائی کے پاس یہاں سے بھاگنے کا کیول ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس دیوال کے اوپر چڑھ جائے لیکن وہ دیوال ایک چھوٹے بچے کے لیے کافی جدہ اونچی ہوتی ہے پھر بھی لو فکوائی اس دیوال پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں بھی چوٹ لگ جاتی ہے اس کے بعد لو فکوائی اپنے ہاتھوں کے زخموں کو دیکھتے ہو بولتا ہے کیا یہی میری زندگی کا انت ہے جس کے بعد وہاں ایک آواز آتی ہے جو بولتی ہے تمہاری زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے اور کوئی بھی تمہاری زندگی کو تم سے نہیں چھین سکتا جس کے بعد ماسٹر زی وہاں آ جاتے ہیں جو لو فکوائی کی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے کور کرتے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں ان سبھی کلرز کو مار دیتے ہیں ان سبھی کلرز کو مرا دیکھ لوف اکوائی کافی جزہ حیران اور ڈرہ ہوا ہوتا ہے جس کے بعد وہ ماسٹر زی سے ڈرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں جس کے بعد ماسٹر زی اسے اپنا نام بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرا نام زی کھان ہوا ہے اور تم مجھے ماسٹر زی بلا سکتے ہو جس کے بعد ماسٹر زی لوف اکوائی کی اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن ابھی بھی لوف اکوائی کافی جزہ ڈرہ ہوا تھا ماسٹر زی لوف اکوائی سے کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں تمہاری ہیلپ کرنے کے لئے آیا ہوں جس کے بعد لوف اکوائی ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ ماسٹر زی کے ہاتھ میں دیتا ہے ماسٹر زی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد لوف اکوائی ماسٹر زی سے پوچھتا ہے کیا آپ نے ان سبھی لوگوں کو مار دیا ہے تو ماسٹر زی بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ ملکل پسند نہیں جو اپنے مارسل آٹ کا یوز کر کے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اس کے بعد ماسٹر زی لوف اکوائی کا اپنا چھہتا پکڑنے کے لئے کہتے ہیں تاکہ وہ لوف اکوائی کا اپنے پیٹر بیٹھا سکیں لیکن لوف اکوائی ان کی پیٹر بیٹھنے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے کافی گندے ہیں اور اگر میں آپ کے پیٹر بیٹھوں گا تو آپ کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے تو ماسٹر اپنے پاورز کا یوز کر کے اسے اپنے پیٹر بیٹھا دیتے ہیں اس کے بعد لوف اکوائی ماسٹر زی سے بولتا ہے آپ کے کپڑے تو کافی جدہ گندے ہو گئے ہیں اور اب ان کو صاف کرنا کافی جدہ مسکر ہونے والا ہے ماسٹر زی لوف اکوائی سے کہتے ہیں کہ تمہیں پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اس طرح کے اور بھی کافی کپڑے ہیں تو تمہیں اس بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ماسٹر زی لوف اکوائی کو کمفیٹیول فیل کرانے کے لیے اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ پچھلی رات ہوئی ہاتھ سے کو بھول سکے اس کے بعد ماسٹر زی اس سے بولتے ہیں کہ آج سے تمہارا نام لوف اکوائی ہوگا اور تم آج سے میرے ساتھ میرے ڈیسیبل بن کے رہوگے تو لوف اکوائی ماسٹر زی سے بولتا ہے کہ میرا نام تو چینسنگ کوئی ہے تو ماسٹر زی اسے سمجھاتے ہو بتاتے ہیں کہ آج سے تمہارا نام لوف اکوائی ہوگا آج سے تمہاری ایک نئی زندگی سروع ہونے والی ہے اور اب سے تمہارا نام لوف اکوائی ہوگا اس کے بعد لوف اکوائی ماسٹر زی سے اپنے موم ڈائیڈ کے بارے میں پوچھتا ہے تو ماسٹر زی اسے بتاتے ہیں کہ جب تم بڑے ہو جاؤگے اور تمہارے ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو تمہیں اپنے موم ڈائیڈ کے بارے میں پتا چل جائے گا لگتی ہیں گانا سنتے ہی لوفی کوئی کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے جس کے بعد ہم پریزنٹ ٹائم میں دیکھتی ہیں لوفی کوئی اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اس کے سامنے سینئر سسٹر پیر پر بیٹھ کر اسی گانے کو گنگنہ رہی ہوتی ہیں جسے ماسٹر زی نے اس کے بچپن میں سنایا تھا اس کے بعد لوفی کوئی بھی سینئر سسٹر کو دیکھ کر اس گانے کو گنگنانے لگتا ہے اب سینئر سسٹر اس کو دیکھتی ہیں اور بولتی ہیں آخر کار تم ہوس میں آ ہی گئی جس اس کے بعد وہ لوفی کوئی کے پاس آتی ہیں اس کے بعد لوفی کوئی سینئر سسٹر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس گانے کو کہاں سے سنا ہے تو سینئر سسٹر اس کو بتاتی ہے یہ گانا مجھے میری مدر نے سنایا تھا اس کے بعد سینئر سسٹر لوفی کوئی سے پوچھتی ہیں تمہیں اس گانے کے بارے میں کیسے پتا ہے تو لوفی کوئی ان کو بتاتا ہے یہ گانا مجھے میرے ماسٹر نے سنایا تھا اور انہوں نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ انہیں یہ گانا ایک سندر سی لڑکی نے سکھایا ہے یہ سن کر سینئ اور ہم فین اور یو لنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں اپنی گاڑی کو واپس لینے کے لئے آئے تھے اب یو لنگ فین سے بولتا ہے چلدی کرو تم بہت ہی سلو ہو اس کے بعد فین یو لنگ سے بولتا ہے اگر میں سلو ہوں تو تم ہی گاڑی کیوں نہیں چلاتے جس کے بعد یو لنگ گاڑی چلانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور فین گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں گاڑی کو لے کر سینور سسٹر کے پاس آتے ہیں جہاں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لو فکوائی ہوس میں آ گیا ہے اور اب یہاں فین اپنی سوڈ کو لو فکوائی کی گردن پر رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ یہاں ہی اینڈ ہو جاتا ہے تو فرنس ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی